ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں جو اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دیا تھا اور ان میں سے ایک موزہ یہ تھا کہ آپ جانوروں سے باتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی ایک بار میرے نبی صبح کی نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں کچھ بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی انہوں نے ہمارے نبی کو دیکھا تو بولنے لگے یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریوں کھانے کا ہمارا دل نہیں کرتا لیکن اللہ نے انہی بکریوں کو ہمارا رزق بنایا ہے اب آپ ہی بتا دیجئے کہ ہم کیا کریں ہمارے نبی نے بھیڑیوں کی یہ بات اپنے صحابہ کے سامنے رکھی اور پوچھا کی اب بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بنی بنائی بکریوں دینے کا ہمارا دل نہیں کرتا ہمارے نبی نے فرمایا تم سب ہی لوگ اپنی بکریوں کی دیکھ بھال صحیح سے کرو اور بھیڑیوں سے کہا کہ تم سب بھی اپنے دعو چلا کرنا پھر جو بکری تمہارے ہاتھ لگ جائے وہ تمہاری ایک ایسا توفان تھا جس نے بڑے بڑے پہاڑوں کو اپنی گود میں سمیٹ لیا تھا اس توفان میں دنیا کی تمام آبادی ختم ہو گئی تھی اور ان بڑی بڑی موجوں کے اوپر صرف ایک کشتی باقی تھی جس میں صرف اسی لوگ سوار تھے یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور انسان کی نسل کو بچایا جب بنی نوح تمام دنیا کے بدترین گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور بتوں کو اپنا معبود سمجھنے لگے تھے تب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور جب یہ کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ اس میں تمام دنیا کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو کیونکہ اس دنیا میں ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور یہ عذاب انسانوں کی نسلیں مٹا دے گا جب یہ توفان آیا تو تمام دنیا تباہ ہو گئی اور کچھ بھی باقی نہ رہا سوائے ایک کشتی کے جس میں صرف اسی لوگ سوار تھے یہ کشتی چالیس دنوں تک دنیا میں چلتی رہی اور اس کے بعد جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی جو آج بھی وہاں موجود ہیں اور قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی ہے ایسی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے فالو کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سی حدیث ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اونٹ کی لگام اور گھوڑے کی رسی تم سے بات نہ کرنے لگے تو صحابہ اکرام نے کبھی سوچا ہوگا کہ ایک ایسی گھوڑے کی رسی ہوگی اور ایک ایسی اونٹ کی لگام ہوگی جو ہم سے بات کرے گی پر آج دو ہزار چوبیس میں جب آپ اولا یا اوبر کی کسی ٹیکسی میں بیٹھتے ہو یا جب آپ گوگل کی مدد سے نیویگیٹ کر رہے ہوتے ہو تو دیکھئے کیا ہوتا ہے اب جیسے ہی ایکسیلیریٹر دباتے ہیں تو گوگل بولتا ہے ان ٹو ہنڈر میٹرز ٹرن لیفٹ پر جیسے ہی آپ بریک دباتے ہیں گرامر چینج ہو جاتی ہے آفٹر ٹو ہنڈر میٹرز ٹرن لیفٹ اور جیسے ٹو ہنڈر میٹرز پار کرتے ہیں گوگل کہتا ہے ٹرن لیفٹ یا رسول اللہ آپ نے یہ چودہ سو سال پہلے دیکھ لیا تھا وہ ایکسیلیریٹر اونٹ کی لگام ہے اور وہ بریک گھوڑے کی رسی